اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے والا 43 تھا ہم نے 44 کہا سوال نمبر 43 تھا وہ یہ سوال نمبر 44 ہے اس میں کہتے ہیں سوال اور یہ سوال اکثر آتا ہے اس کی وضاحت بھی اس سے پہلے غالباً ہوئی ہے لیکن ایک سوال اور جواب کی شکل میں بہت ہی مختصر یہاں پر بھی آیا ہوا ہے سوال یہ ہے کیا عقیدہ اور منحج کے درمیان فرق ہے کبھی کبھی لوگوں کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے کہ عقیدہ منحج میں عقیدہ کیا ہے منحج کیا ہے دونوں ایک ہی چیز ہیں یا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو عقیدہ اور منحج میں کیا فرق ہے یا دونوں ایک چیزیں ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ جان لیں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں اور منحج کسے کہتے ہیں تو بات ایسے بھی سمجھ میں آ جائے گی قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْحَاجًا ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت بنائی ہے اور ایک راستہ متعین کیا ہے ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت بنائی ہے اور ایک واضح راستہ دیا ہے تو یہ آیتِ کریمہ واضح کر دیتی ہے کہ عقیدہ اور منحج یہ دونوں ایک نہیں ہے یہ الگ شریعت پورا دین اسلام ہے اس کے اندر عقیدہ بھی ہے عبادات بھی ہیں اخلاق بھی ہیں معاملات بھی ہیں سیاست بھی ہے اٹھنا بیٹھنا بھی ہے وغیرہ کھانا پینا بھی سب کچھ ہے اس کے اندر اور ایک راستہ ہے اس راستے پر چل کر کے شریعت پر عمل کرنا ہے دونوں الگ الگ ہوا کی نہیں ہوا ایک چیز ہے شریعت اور وہ پورا دین اسلام کا نام ہے طریقہ ایک اللہ تبارک کو تاراں نے روشن راستہ دیا ہے اس روشن راستے پر چل کر کے شریعت کو فالو کیا جائے اب اس میں ایک چیز شریعت میں سے ایک چیز ہے عقیدہ جو سب سے اونچی چیز ہے اونچی چیز ہے عقیدہ جب ہم کہتے ہیں تو اکثر اس سے مراد توحید لیتے ہیں حالانکہ ایسا ہے نہیں عقیدہ چھے چیزوں کا نام ہے چھے چیزوں کا نام ہے جس کو ہم ایمان کے ارکان کہتے ہیں وہ ایمان کے ارکان کہلیں یا عقیدے کے ارکان کہلیں کوئی فرق نہیں ہے اس کے لئے عقیدہ عقد بادنے کو کہتے ہیں گاٹھ لگانا گرہ لگانا بادنہ تو عقیدے کو عقیدہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ آدمی اپنے دل کو کسی چیز پر باد دیتا ہے کہ اس سے ہٹے گا نہیں اسی کو مانے گا اسی کو فالو کرے گا اسی کے مطابق اس کی سوچ بوج بنے گی اس کا نظریہ بنے گا اس لئے اس کو عقیدہ کہتے ہیں اب عقیدہ جس پر انسان کا دل بدھا ہوا ہے یا جس پر انسان نے اپنے دل کو بادھا ہے اس کی چھے کٹیگریہ ہیں یعنی اس کی چھے پہلوں ہیں جس پر قرآن اور سنت کی روشنی میں انسان کو اپنے دل کو بادھ لینا چاہے اس میں سے پہلی چیز ہے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں کیا عقیدہ ہمارا رہے اللہ کے بارے میں جو عقیدہ اللہ نے قرآن میں بتایا سنت میں بتایا صحابہ نے سمجھا اسی پر ہمیں اپنے دل کو بادھ لینا چاہے اللہ کی فرشتوں کے بارے میں جو کچھ قرآن میں سنت میں ہے اسی پر ہمیں باندھ لینا چاہے اور جو کچھ گم رہی ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے جو صحیح ہے اسی پر اپنے دل کو باندھ لینا چاہیے یعنی اب وہی عقیدہ رکھنا چاہے ہم ایمان کہتے ہیں تو اس میں کہوں تک تصدیق کرتے ہیں اسی کو سچ ماننا چاہیے اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے یہ ہے ایمان کا مانا تو ایسی یہ چھے ارکان اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ فرشتوں کے بارے میں عقیدہ اللہ کے کتابوں کے بارے میں عقیدہ اللہ کے رسولوں کے بارے میں عقیدہ آخرت کے بارے میں عقیدہ اور ایسے ہی تقدیر کے بارے میں عقیدہ تو عقیدہ جب کہتے ہیں نا تو وہ ایک ہول سول یعنی ایک مجموعہ اس کے اندر آ جاتا ہے اب جب ان چھے چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز کے بارے میں یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کہیں گے تب وہ توحید بنے گا اللہ کے بارے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے توحید عقیدہ ہونا چاہیے توحید ربوبیت کی بھی رہے گی توحید علوہیت میں بھی رہے گی توحید عصم و صفات کے اعتبار سے بھی رہے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے اب یہ واضح ہوا کہ عقیدہ اور ایمان تو چھے چیزوں کا نام ہے اس میں سے سب سے پہلے چیز اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ ہے اسی کا نام توحید ہے اس لئے ہم کہتے ہیں عقیدہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے اپنی ربوبیت علوہیت اسمہ و صفات میں ساری خوبیوں اور خصوصیات کے ساتھ کمالات کے ساتھ جیسے قرآن میں آیا ہوا ہے سنت میں آیا ہوا ہے ہم اسی چیز پر اپنے دل کو روک لیتے ہیں بات دیتے ہیں تو ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا ہے اور اس کو جب ہم اور شامل کریں گے یعنی کشادہ کریں گے تو فرشتوں کے بارے میں کتابوں کے بارے میں رسولوں کے بارے میں آخرت کے بارے میں ایسے ہی تقدیر کے بارے میں یہ سب عقیدے کے اندر آ جائے گا فرشتوں کے بارے میں عقیدہ اللہ کی کتابوں کے بارے میں عقیدہ اللہ کی رسولوں کے بارے میں عقیدہ آخرت کے بارے میں ہمارا عقیدہ تقدیر کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ عقیدے کے چھے باب ہیں اچھا اب یہاں جو کہا گیا ہے کیا عقیدہ اور منحج کے درمیان فرق ہے یہاں عقیدے سے مراد اللہ کی توحید یعنی اللہ کے بارے میں عقیدہ یہ تو حتمی طور پر یہاں مراد ہے لیکن اسی کے ساتھ بقیہ چھے ارکان میں سے پانچ ارکان جو باقی بچتے ہیں وہ بھی یہاں سوال میں شامل ہو سکتے ہیں عقیدے اور منحج کے بارے میں فرق کیا ہے اس کا جواب میں شیخ نے کہا ہے منحج عقیدے سے زیادہ عام ہے منحج عقیدے سے زیادہ عام ہے کیا مطلب ہے عقیدہ چھے ہو گیا نا چھے ارکان ہو گئے عقیدے کے منحج اس سے زیادہ عام ہے یعنی ایک رکن اللہ کے بارے میں عقیدہ وہ وہیں تک رہے گا فرشتوں کے بارے میں نہیں آئے گا فرشتے والا کتابوں کے بارے میں کتابوں والا رسولوں کے بارے میں وہ آخرت کے بارے میں وہ تقدیر کے بارے میں نہیں آئے گا سب اپنے اپنے الگ الگ جیسے اللہ نے بتایا ہے ویسے ویسے عقیدہ رکھا جائے گا اللہ کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں بغیرہ لیکن منحج سب میں رہے گا منحج اللہ کی توحید میں بھی رہے گا منحج فرشتوں کے بارے میں بھی رہے گا منحج کتابوں کے بارے میں بھی منحج رسولوں کی پریمان رکھنے میں بھی منحج آخرت پریمان رکھنے میں بھی منحج تقدیر پریمان رکھنے میں بھی یعنی منحج مطلب واضح راستہ روشن راستہ یہ روشن راستہ جس راستے پر چل کر کے ہمیں اللہ کی توحید کی معلومات ہوگی اللہ کو ہمیں ایک ماننا ہے تو کیسے ایک ماننا ہے اس کا راستہ کیا ہے صوفیوں والا راستہ تو نہیں اللہ کے سفر کوئی خالق نہیں یہ منحج نہیں ہے کہ نہیں اللہ کے سفر کوئی رب نہیں ہے یہ اللہ کی توحید کا منحج نہیں اللہ کے سفر کوئی موجود نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقیدے کے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو عقیدہ رکھنا اس کا منحج اس کا راستہ یہ نہیں اللہ کے سفر کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے ایسے ماننا یہ ہے صحیح طریقہ تو روشن راستہ ہر عقیدے میں چاہیے اپنے کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ایک مانے کس طریقے سے فرشتوں پر ایمان رکھیں کس طریقے سے کتابوں پر ایمان رکھیں کس راستے پر چل کر کے رسولوں پر ایمان رکھیں آج ہم کہتے ہیں نا کہ جھوٹے دعوے دار نبوت کے پیدا ہوں گے اللہ کی نبی کے حدیث تو اگر ہم اس راستے کو نہ پکڑیں تو جو بھی کھڑا کو نبوت کا رسالت کا دعویٰ کرے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر لیکن ہمیں ایک راستہ بتایا گیا قرآن کے اندر سنت کے اندر کہ رسول کسی کو تسلیم کیے جانے کا کیا طریقہ ہے رسالت کوئی حاصل نہیں کر سکتا ہے تفسیہ کرے محنت کرے بارہ بارہ سال تک کھڑا رہے تو کیا کوئی رسول ہو جائے گا کتنی بھی محنت کر ڈالے کوئی رسول بن نہیں سکتا ہے وہ ایک منصب ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو اس کے لئے چل لیا چل لیا اب یہ ہمیں اصول مل گیا کہ آج کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ منحج میں راستے میں بتایا دیا گیا ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری تھے تو اس کے بعد کون آئے گا جو آئے گا خلط آئے گا جو آئے گا جھوٹا آئے گا یہ منحج ہے کی نہیں منحج ہے یہ وہ جس راستے پر چل کر کے تو اب ساری چیزوں کو اکٹھا کریں گے تو کلیر ہوگا کہ رسول کس کو کہا جائے کس پر ایمان رکھا جائے کون رسول رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں تو جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں لیکن یہ تو اب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہوا کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اب جتنے بھی دعویدار ہوں گے نبوت کے سب کے سب چاہوں گے چھوٹے ہوں گے یہ منحج ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بھی رسول اور نبی ہونے کا عقیدہ ہرگز ہرگز نہیں رکھ سکتے یہ اصول ہے یہ منحج ہے یہ راستہ ہے ایسی ہر چیز تو کیا جواب دے رہے ہیں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ منحج یہ عقیدے سے زیادہ عام ہے عام ہے بہت زیادہ عام ہے یعنی کیا مطلب عقیدہ تو ایک پہلو اللہ کی توحید کے بارے میں ہوتا ہے اگر آپ اس کو اور سب کو اگر شامل کرنا چاہیں تو کل چھے ارکان بن جائیں گے یہ چھے ہی ارکان نا لیکن یہ منحج تو ہر جگہ ہے اتنا عام ہے کہ وہ عقیدے کے ہر چھے چھے میں سے ہر ایک میں وہ داخل ہیں اللہ پر ایمان کیسے رسول پر ایمان کیسے کتابوں پر ایمان کیسے پریشتوں پر کیسے آخرت پر ایمان کیسے رکھیں کوئی طریقہ ہے کیا اس کا طریقہ ہے جیسے قرآن میں آیا ہے وہی راستے چلنا ہے جو نبی نے بتا دیا جو صحابہ نے بتا جو تابعید نے سیکھ لیا وہی راستہ ہے ایسے ہی تقدیر پر ایمان ہمارا طریقہ کیسے ہونا چاہیے تقدیر پر ایمان لانے کا ایسے اچھا پھر یہ تو ہوئی بات ایمان کی یہ منحج اور زیادہ عام ہے بہت زیادہ عام ہے عمل میں آ جائے اسلام کے پانچ ارکان ہیں اسلام کے پانچ ارکان ہیں یعنی ظاہری عامال کے پانچ ارکان ہیں کلمہ توحید کا اطراف کر لینا نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا زکاة دینا زکاة دینا حج کرنا ترتیب میں تو کلمہ توحید نماز زکاة روزہ حج یہ ترتیب اصل ہے کلمہ توحید اس کا وقت نماز نماز کے بعد زکاة زکاة کے بعد روزہ روزے کے بعد حج لیت اللہ اصل ترتیب یہ ہے قرآن کی سنت کے دین کی اب اس میں کیا ہے یہاں بھی منحج منحج اتنا عام ہے کہ ہر جگہ راستہ نبی کا ہر جگہ راستہ صحابہ کا ہر جگہ راستہ قرآن کا ہر جگہ راستہ اللہ کے نبی کی حدیثوں اسی راستے سے ہمیں ایمان میں بھی چھو چیزوں پر آنا ہے اسی راستے سے عمل والے کام میں بھی آنا ہے ہمیں نماز پڑھنی ہے نماز میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیا واجب کیا مکروہ کیا مندوب کیا رکن کیا شرط یہ سب کہاں سے تیہ ہوگا اسی راستے سے تیہ ہوگا جو راستہ ہمیں نبی نے دے دیا ہے طریقہ کہاں سے تیہ ہوگا اسی طریقہ اسی راستے سے تیہ ہوگا جو راستہ ہمیں یعنی جس کو ہم منحج کہہ رہے ہیں منحج مطلب واضح راستہ واضح اور سیدھا اور روشن راستہ یہ ہے منحج تو اب نماز کے لئے ہم وہی راستہ تیار کریں گے روزے کے لئے وہی زکاة کے لئے وہی حج کے لئے وہی دنیا میں نظام چلانا ہے حکومت طریقہ کونسا ہوگا جو طریقہ ہمیں قرآن نے نبی نے اپنی سنت میں دیا ہے اس طریقے سے کرنا ہے سونا اٹھنا بیٹھنا چلنا بزنس کاروبار شادی بیا نکاح تلا کیسے کرنا ہے اسی طریقے سے کرنا جس طریقے سے ہمیں اللہ نے اپنی کتاب میں نبی نے اپنی سنت میں بتلایا ہے اور جس طریقے پر صحابہ تعبین چل بھی چکے ہیں پریٹیکل بھی ہو چکا ہے یا بھی آج نیا نیا نہیں آیا ہے اسی لئے آوازے ہوگا نا عقیدہ کیا ہے منحج کیا ہے تو اسی چیز کو شیخ صالح فوزان حافظ اللہ نے بہت مختصر اور بہت جامع انداز میں بتا دیا ہے کہ منحج عقیدے سے زیادہ عام ہے کیونکہ عقیدہ چھے میں سمٹا ہوا ہے اور تحرید کا اگر ایک پہلو لیں گے جس کو عقیدہ عام طور پر کہا جاتا ہے تو صرف رب زلجلال کے بارے میں عقیدہ ہے کی نہیں لیکن منحج تو ہر جگہ گزا ہوا ہے ہر جگہ راستہ چاہیے کس راستے سے وہ کام کیا جائے تو زیادہ عام ہے عقیدہ منحج عقیدہ عمل اخلاق معاملات اور مسلمان کی پوری زندگی میں ہوتا ہے منحج کہاں ہوتا ہے عقیدے میں عمل میں اخلاق میں معاملات میں پلکی مسلمان کی پوری زندگی میں ہوتا ہے مسلمان جس طریقے پر چلتا ہے اس پورے دھانچے کو منحج کہا جاتا ہے مسلمان آج والا مسلمان نہیں اصل والا مسلمان ورنہ تو سارا کھیل بھی گڑ جائے گا سارا کام بھی گڑ جائے گا آج جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں یہ نہیں ہوں میں وہ نہیں ہوں میں وہ نہیں ہوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو یہ بات پندرہ سو چودہ سو سال پہلے کہی جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں صحیح بات ہے اسلام کی ایک ہی شکل تھی اسلام کی ایک ہی شکل تھی جو اللہ کی کتاب پہ اترا جو نبی کی سنت پہ اترا اس کو فالو کرنے والے کوئی معاملہ نہیں تھا ہے کیا نہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام اور اسلام کے علاوہ صرف اور صرف چند دھرم تھے پرانے یہودیت ہیسائیت مجوسیت بتپرستی ہی سب تھا تو اس وقت جب اسلام یہودیت کے مقابلے میں تھا اسلام ہیسائیت کے مقابلے میں تھا اسلام مشرکین کے بتوں کی پوجہ والے عقیدے کے مقابلے میں تھا آنکھ کی پوجہ کرنے والوں کے دھرم کے مقابلے میں تھا تب تو اسلام کہنا کافی تھا مسلمان کہنا کافی تھا لیکن جب اسلام کے اندر ٹکڑے ہو گئے اس کے اندر فرقے بن گئے اس کے اندر نظریات بن گئے تو یہ کنفرم کرنا ہوگا اصل اسلام پر چلنے والے کون ہیں اور اس کے اندر بگاڑ اور فساد کے راستے پر چلنے والے کون لوگ ہیں تو آج یہ اچھا بہت سارے لوگ نظریاتی بات کرتے ہیں ریٹیکل بات نہیں کرتے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے اور یہی سب بردر سی کی بات ہے وہ آج کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ کہنے کی کیا ضرورت ہے اہل حدیث اپنے آپ کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کوئی ضرورت نہیں کہ بار بار کوئی آدمی اپنے آپ کو اہل حدیث ہوں میں اہل حدیث ہوں میں اہل حدیث ہوں ایسا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کبھی ضرورت ہو دوسرے لوگوں سے انتیاز کرنے کے لیے تو کہہ سکتا ہے تو بھئی پریٹیکل بات ہے نا آج بتائے دنیا میں چودہ سو سال پہلے کی بات آج کیوں کرتے ہو جب وہ دوری نہیں ہے آج تو ہر جگہ اختلافی ہے ہر جگہ انتشار یہ فردے دنیا بھر کے ہیں تو سوال کرنے والا آج سوال کر رہا ہے کہ پندرہ سو سال پہلے کے لیے چودہ سو چاریس سال چوالی سال پہلے کا سوال کر رہا ہے بھئی تو یہ نظریاتی کیوں لاتے ہو دنیا کے اندر یہ بات بولنا بیکار ہے کہ اگر کہیں ضرورت پڑے انتیاز کرنے کی فرقوں کے مقابلے میں تو اہلی حدیث کہہ سکتے تو آج مجھے بتائے کہ اتنے سارے فرقیں ہیں کہاں اس کو انتیاز نہیں کرنا ہے انتیاز تو کرنا ہی ہے تو یہ بات ایسے کہنی چاہیے کہ اس وقت انتیاز کرنے کی ضرورت نہیں تھی جب اسلام کی ایک شکل تھا آج تو انتیاز کرنے کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو واضح کرنا کہ میں صحیح اور خالص اسلام پر چلنے والا مسلمان ہوں جس کی نمائندگی صلفی اہل حدیث اہل سنت اہل الجماعت اور ناصر الحدیث کے نام سے وغیرہ ناموں سے صفاتی ناموں سے جانے والے فرقاناجیہ طائف منصورہ کے نام جانے جانے والے جو لوگ ہیں اس اصل اسلام کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں اب خارجیت کی راہ رافضیت کی راہ صوفیت کی راہ خروج کی راہ اقلانیت کی راہ اندھی تقلید کی راہ مثال کے طور پر بزرگوں کی راہ پیروں کی نام مشایق کی راہ ہے نا تصوف کے چار چھے سلسلے جو نئے نئے بنے ہوئے ہیں وہ بہت سارے سلسلے ان تمام راہوں کو ہم اس کے بیچ میں امتیاز کرنا ضروری ہے کہ وہ اسلام جو صوفیت کا نہیں ہے جو رافضیت کا نہیں ہے جو خارجیت کا نہیں ہے جو اقلانیت کا نہیں ہے جو فلانی 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 ہم اس اصلی اسلام پر چلنے والے ہیں جس کی نمائندگی اس نام سے ہو رہی ہے تو یہ یہ مطلب تطبیقی بات کرنے کی ضرورت ہے آج ہم فرض نہیں کرنا ہے اگر کہیں ضرورت ہو تمیز کرنے کی اتنے سارے فرقیں آج نہیں تمیز کرنا تو کب تمیز کرنا ہے بھائی آج ہی تمیز کرنا ہے تاکہ واضح ہو دنیا کے سامنے کہ اسلام کے نام لیوہ کون ہیں اور اس کی شکل کو بگاڑ کر کے چلنے والے کون لوگ ہیں اور اسلام کی اصل شکل اور شبیح پر چلنے والے کون لوگ ہیں اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خالص دین ہے جو قرآن میں سنت میں اترا ہے اور اس پر اس وقت بھی عمل ہوا آج بھی عمل اسی لقش قدم پر چلنے والے لوگ عمل کر رہیں گے کریں گے قیامت تک اس حصہ بند رہی ہوگا لیکن ناموں کا امتیاز صفات کے ذریعے سے امتیاز اس لیے کرنا ضروری ہے تاکہ حق اور باطل گڑبڑ نہ ہو جائے خلط ملت نہ ہو جائے اس لیے یہ ہے آخر کیوں ہمارے اصل آپ نے صحابہ اکرام تعبیٰ تبید کیوں آخر کہا کانا شعیعا وہ شعیعا تھا کیوں کہا بج کیوں کہا قدریت تقدیر کا منکر تھا کیوں کہا کانا مرجیان مرجی تھا کیوں کہا کانا معتزلی ہے وہ معتزلی تھا کیوں کہا یہ بتانے کے لئے یہ نہ ہم معتزلی ہیں نہ ہم قدری ہیں نہ ہم سوطی ہیں نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں ہم کون ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوتا ہے سنی اسی لفظ کے ساتھ منی سنی سنی کون ہے تو کہا سنی وہ ہے جس کے یہاں دین کا ایک ہی نام ہے سنت اس کے سوا وہ کچھ نہیں جانتا جو صرف اصل سنت رسول تلاش کرتا ہے اسی کو سنی کہا جاتا ہے یہ ہے اصل میں امتیاز کی وجہ ہیں تو بہرحال یہ جو یہاں پر بات واضح ہو گئی کہ اب اس راستے پر جس راستے پر اللہ کی نبی نے امت کو چھوڑا صحابہ سب سے پہلا بیچ انہی لوگوں کو دیکھ کر کے تابعین انہی لوگوں کو دیکھ کر کے طویع تابعین پھر انہی کے نقشی قدم پر جن کو اللہ نے توفیق دیا ایم محدثین فقہ وغیرہ یہ جس راستے پر چلتے رہے یہ وہی راستہ ہے جس راستے پر چل کر کہ ہمیں ایمان کے چھے ارکان کو سمجھنا ہے اسی راستے پر چل کر کہ ہمیں اسلام کے پانچ ارکان کو سمجھنا ہے اور اس کے اور دیگر لوازِ مات کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے تو عقیدہ یہ ایک محدود چیز کا نام ہے جیسے وہ عقید توحید اور رب زلجلال کے بارے میں یا ایمان کے چھے ارکان عقیدے کے اور منحج ہر جگہ چاہیے ہر جگہ ایک آدمی کو دنیا میں سیاست کرنی ہے تو منمانی نہیں کر سکتے اس کے لئے بھی منحج سیاست ہے دین اسلام کے اندر کس راستے پر چلنا ہے دنیا میں سیاست کرنے کے لئے ہے کی نہیں اس لئے باقاعدہ علماء نے اس پر کتاب لکھی ہے السیاست الشرعیہ کے عنوان سے اللہ ابن تہمیہ کے مستقل کتاب السیاست الشرعیہ سرعی سیاست یعنی شریعت کے اندر اسلامی نظام کو کیسے چلانے کی تعلیم دی گئی شریعت کے اندر اس کا کون سا منحج یہ سب منحج ہی ہے یہ سب منحج ہی ہے جو ہم پچھلے ہفتوں میں پچھلے پڑھے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک حاکم ہو اسلامی نظام نافذ کیے ہوئے ہو توحید کا سنت کا اصل پر چم اس کے ذریعے دنیا میں عام ہو اس کے ملک کے اندر اگر اس سے تب بھی اس کے خلاف بغاوت کرنا جائز اس کی برائی کرنا ممبروں پر اسٹیجوں پر میڈیا پر پبلک پلیٹ فارم پر اس کی بیزتی کرنا اس کی اس کے خلاف لوگوں کے ذہنوں میں بری باتیں ڈالنا بھڑکانا یہ جائز یہ کیا ہے یہ اسلامی نظام اور سیاست کا منحج یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کیسے زندگی کے اندر کسی کو فالو کرنا ہے کون حاکم ہوگا اور حاکم کی ریایہ کو اس کے ساتھ کیسے رہنا چاہے یہ سب کیا ہے یہ سب منحج یعنی راستہ ہے قرآن کا راستہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہر یہ ہمیں اچھی طرح سے جان دینا چاہیے تو مسلمان جس پر چلتا ہے اس پورے دھانچے کو منحج کہا جاتا ہے یعنی پور اسلام کے اندر طریقہ جو ہوگا راستہ جو ہوگا سچے اسلام کا مسلمان یہاں مسلمان کہا گیا نہیں وہی اصلی اسلام کے فالو کرنے والے جو فرقے نکل گئے ان حرافات ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جبکہ عقیدے سے مراد اصل ایمان ہے عقیدے سے مراد اصل ایمان جس کے چھے ارکان ہیں اصل ایمان جس کے چھے ارکان ہیں شہادتین کا معنی شہادتین کا معنی یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وَإِشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ شہادتین کا مانا اور اس کے تقاضوں کی تکمیل اس کے جو تقاضیں ہیں جن چیزوں کی ریکوائرمنٹ کرتا ہے دیمانڈ کرتا ہے اس کو پورا کرنا یہ کیا ہے عقیدہ ہے یہ کیا ہے عقیدہ ہے جس کا خلاص ہم نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ ایمان کے وہ بقیہ پانچ ارکان ہیں یہ سب کے سب اسی کا حصہ ہے اور پھر اسی کے بعد آگے بڑھیں گے تو کلم شہادتین کہا ایمان باللہ میں اللہ کی توحید ہے علوہیت ربوبیت اسمہ و صفات اور عملی طور پر عملی چیزوں میں آئیں گے تو اسی کا زبانی اقرار ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ یہ ہے تو ہر جگہ عقیدہ عقیدے اور عمل کے ہر پہلو پر منحج داخل ہے گزا ہوا ہے اور اسی راستے سے ہم عقیدہ کو عمل کو فرائز کو واجبات کو ہم جانیں گے سیکھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے اسی کو عقیدہ کہا جاتا ہے تو بہرحال یہ ہمارے سامنے سوال نمبر چو والی سے اس کا جواب تھا مختصر شیخ نے جواب دیا ہے اور اس زمن میں بہت ساری باتیں آئیں گے آگے ابھی اور بھی بہت ساری باتیں آنا باقی ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے کو اور منحج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمين صلی اللہ علیہ وسلم و بارکانا نبینا محمد و علیہ و صحبی اجمعین السلام علیکم و رحمت اللہ و مرکا